تو question number 4 کی statement کے مطابق آئیے اس سے mathematical equation بناتے ہیں اس کو آپ چھوٹے چھوٹے parts میں divide کر کے سمجھیں گے تو آپ کے لئے زیادہ easy ہوگا let x be the number فرض کیا x جو ہے وہ مطلوبہ number ہے then by given condition اب بیٹا ذرا غور سے دیکھئے product of 5 less than product ہے اس کا مطلب یہ ایک bracket لگا لیں اور ایک ادھر bracket لگا لیں اب پہلے سمجھ لیں یہ ان کے اندر 3x minus 5 4x minus 1 نہیں لکھا ہوا product اس کا مطلب دو خالی bracket لگا لیں 5 less than 3 times a certain number کہ ایک خاص عدد کے پانچ گناہ سے سوری ایک خاص عدد کے تین گناہ سے پانچ کم آئیے میں ذرا آپ کو یہ step by step یہاں پہ سمجھاتا ہوں product کہا گیا ہے تو بیٹا آپ دو بریکٹس لگا لیں خالی خاصلے ضرب the product اس لیے یہ میں نے دو خالی بریکٹس لگائیں اس کے بعد کیا ہے 5 less than 3 times a certain number 5 less یعنی کہ 5 minus کرنا ہے یہ minus کر دیا 5 کس میں سے 3 times a certain number ایک خاص عدد کے تین گناہ سے ایک خاص عدد فرض کر لیں آپ ہمیں معلوم نہیں ہے وہ x ہے اس کا تین گناہ کیا ہوگا بیٹا 3x 3 times سے مراد اسی نمبر کو 3 سے multiply کر دیں تو ایک عدد کے تین گناہ میں سے پانچ کم ایک اس نمبر کا اور دوسرا نمبر کیا ہے and one less than 4 times the number اور پھر کیا ہے one less than one less than کا مطلب one minus کریں گے کس میں سے certain number کے 4 times یعنی کہ اس عدد کے چار گناہ میں سے ایک کم کریں گے تو ان دونوں کا product کیا ہے 7 is equal to آپ 7 لکھتیں گے اس طرح آپ نے یہ product کے اندر دو رقمیں لکھنی ہیں کہ ایک نمبر ہے 5 less than 3 times the number دوسرا نمبر ہے one less than 4 times the number ان دونوں کا product ہے 7 آئیے آگے تو simplification ہے ان دونوں رقموں کو آپس میں ضرب دیں تو بیٹا 3 ضرب 4 12 x کی پاور دو اور 3 ضرب 4 sorry 3 x کو 4 x سے multiply کیا 12 x square 3 x کو minus 1 سے ضرب دیں minus 3 x minus 5 کو 4 x سے ضرب دیں 5 ضرب 4 minus 20 x اور 5 کو 1 سے ضرب دیں گے 5 ہی آئے گا لیکن علامت negative negative plus ہو جائے گی اب یہ دونوں x والے terms add ہو جائیں گی 20 اور 3 minus 23 x plus 5 7 کو left side میں لے آئیں minus ہو جائے گا equal to 0 اس کے بعد اس کے بعد 12 x minus 23 x 5 minus 7 minus 2 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی ہے اس کو آپ factorize کر لیں minus 24 x plus x minus 2 یہ اس کے دو factors بن جائیں گے تو یہاں ان دونوں سے common کیا آپ کو ملے گا 12 اور x common لے لیں تو x minus 2 یہ رہ جائے گا اسی طرح x اور minus 2 میں سے common plus 1 آئے گا اور x minus 2 رہ گیا تو یہ x minus 2 2 لکھا اور پھر 12 x plus 1 لکھ لیا equal to 0 x minus 2 equal to 0 یا پھر 12 x plus 1 is equal to 0 سو یہاں سے x کی value 2 آپ کو ملے گی یہ 2 right hand side میں جائے گا positive اور یہاں سے x سے کیا ہوگا کہ 1 ادھر جا کے negative پھر یہ 12 جا کر ادھر divide ہوگا x کی value minus 1 by 12 so the required number are minus 1 over 12 and 2 لہٰذا یہ دو مطلوبہ عداد ہیں یہ ہمارا تھا question number 4 اس کے بعد آج کے اس لیکچر کا بیٹا question number 5 آخری question ہے the difference of a number and its reciprocal is 15 over 4 find the number کہ ایک عدد اور اس کے reciprocal یعنی کہ ضربی معقوس 15 بٹا 4 اس کا ساری ایک نمبر اور اس کے reciprocal یعنی کہ ضربی معقوس کا difference فرق 15 over 4 ہے تو نمبر آپ نے معلوم کرنے ہے فرض کرتے ہیں let x بیدہ نمبر x ہمارا مطلوبہ وہ نمبر ہے تو اس کا reciprocal کیا ہوگا x then reciprocal of x 1 over x تو اس نے کہا ہے difference of a number and its reciprocal number آپ نے let کیا x اور اس کا reciprocal 1 over x تو ان دونوں کا difference کیا ہوگا x minus 1 over x اور ہے کتنا 15 by 4 اب آپ اس کو solve کریں left hand side میں ان دونوں کا زوہ اضافی اکل lcm کے آئے x اوپر آ جائے x square minus 1 ادھر 15 by 4 cross multiply کریں یہ 4 multiply ہوگا x square minus 1 کے ساتھ اور x multiply ہوگا right hand side میں 15 کے ساتھ یعنی cross multiply آپ نے ان کو کر دیا 4 کو اندر دونوں سے ضرب دیں 4 x square 4 کو 1 سے ضرب دیں minus 4 right hand side میں 15 x اس کو لے آئیں اگلے step میں left hand side میں تو rearrange بھی کر لیں 4 x square پہلے لکھیں 15 x جو ادھر آگے minus ہوگا اس کو اگلے step میں لکھیں اور اور plus 1 یہ مل جائیں گے تو بیٹا ان دونوں سے آپ common کیا لے سکتے ہیں 4 x یہاں پہ رہ جائے x minus 4 ان دونوں میں سے common plus 1 تو x minus 4 x minus 4 into 4 x plus 1 equal to 0 x minus 4 0 رکھنے سے x کی قیمت کے 4 ادھر جا کے پلس ہو جائے 4 x plus 1 equal to 0 رکھنے سے آپ کو کیا ملے گا 4 x لکھا رہنے دیں 1 کو لے جائیں ادھر تو minus 1 x لکھا رہنے دیں یہ 4 جا کر ہو جائے گا ڈیوائیڈ x کی ویلیو minus 1 by 4 اور ایک ویلیو آگئی 4 so required نمبر کیا ہیں minus 1 by 4 and 4 اس طرح سے آج آپ نے exercise 2.8 کے یہ 3 questions کو solve کیا جس میں ہم ایک statement سے سب سے پہلے تو ایک question بناتے ہیں یہ ہی اصل کام ہے یہی اصل بات ہے اس کو سمجھ نہ بیٹا question کی جو عبارت ہے statement ہے سب سے پہلے اس کو وار سے پڑھیں then اس سے اس کے given جو argument ہیں ان سے ایک آپ صحیح معنوں میں جو mathematical equation ہے وہ بنائیں گے then further اس کو simplify کر کے solve کر لیں آپ کو values مل جائیں اللہ حافظ